بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا سبچیٹیوٹ ہے ملک پاوڈر اور اس سے میں بہت اچھی اور کوئی بھی یہ کھائے گا تو وہ آپ کا فین ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ جو ہیں کھوئے سے نہیں بنی ہیں بلکل حلوائی والی زبردست قسم کے گلاب جامن بناتے ہیں چلیئے کس طرح سے بنتی ہیں سیکھتے ہیں گلاب جامن بنانے کے لیے میں نے ایک کپ ملک پاوڈر لیا ہے ایک انڈا لیا ہے دو چائے کے چمچ سوجی ہے دو چائے کے چمچ بیکنگ پاوڈر کے ہیں اور ساتھ میں میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون میدہ اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی میں نے دودھ لیا ہے یہ تھوڑا ہلکا گرم دودھ ہے اور ساتھ میں دو چائے کے چمچ دیسی گھی کے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں چلیئے اب ان کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ملک پاوڈر میں نے نیڈو لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی کا ہے آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو آویلیبل ہو ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں دیکھئے سوجی دو چائے کے چمچ ہیں یہ ساتھ میں دو چائے کے چمچ ہی یہ بیکنگ پاوڈر کے ہیں چلیئے یہ ڈال لیا اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں دو چائے کے چمچ ہیں ساری دو کھانے کے چمچ ہیں میدہ سوجی اور بیکنگ پاوڈر چائے کے چمچ تھے اور یہ کھانے کے چمچ اچھا ایک انڈا لیا ہے انڈا تھوڑے بڑے سائز کا ہونا چاہیے اگر انڈا آپ کے پاس چھوٹے سائز کا ہے تو آپ ڈیڑھ انڈا لیں گے ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو رسمالائی بنانا سکھائی تھی سیم اس کا ویسا ہی طریقہ جلتا ہے جب ہم اپ ڈالتے ہیں ڈالنے کے بعد تو اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے چمچ کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ اس کو ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے اس لئے میں بہت ہی آپ کو اچھے طریقے سے بنانا سکھاؤں گی آپ بھی سیر اسے پی کو فالو کریں گے تو بہت ہی اچھی سی زبردست قسم کی گلاب جامن آپ بھی بنانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ دیکھئے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی جب انڈا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تو میں اس میں ڈالوں گی دو چائے کے چمچ دیسی گھی کے اس طرح سے بھر کے آپ نے ڈالنے ہیں اور اس کو اب میں بہت اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ سی بنا لوں گی آپ کے سامنے چلیے اس طرح کی فارم میں جب یہ آ جائے تھوڑی سخت سی ڈو بن جائے تو جو دودھ ہم نے رکھا تھا تین ٹیبل سپون ہے یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے تو ہم اس کو ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اچھا اس ٹائم پہ بھی میں چمچ سے ہی مکس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ بہت زیادہ ہاتھوں کو چپکتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے زائے ڈو ہو جاتی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ جمچ سے اس کو آہستہ آہستہ مکس کر لیں اور اس کی سوفٹ سی ڈو بنالیں ابھی جو ہے یہ بہت زیادہ سٹکی ہے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اتنی دیر میں ہم اپنی چاشنی بنا لیتے ہیں ایک میں نے کپ ڈالا ہے چینی کا چاشنی بنانے کے لیے پین میں چولہ آن کر دیں اور ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ کپ پانی ایک کپ چینی کا ہے اور ڈیڑھ کپ پانی ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی پتلی چاشنی بنانی ہے بہت زیادہ گاڑی چاشنی ہمیں اس کے لیے نہیں چاہیے ہے ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی چار سے پانچ ہری الائچیاں تھوڑا کھول کے آپ ان کو ڈال دیں تاکہ اس کی خوشبو اچھی طرح سے آ جائے چاشنی میں اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے ایک سائیڈ پہ دھیمی آنچ پہ چاشنی ہماری پکتی رہ گی اور دوسری سائیڈ پہ ہم اپنی جو باقی گلاب جامن کی تیاری کر لیتے ہیں دیکھیں بیس منٹ بعد میں نے فریج سے سوری یہ نکالا ہے اپنا بیٹر تو تھوڑا سا میں اپنے ہاتھوں پہ دیسی گی لگا لوں گی تاکہ چپکے نہیں لیکن یہ دیکھئے کتنا اچھا سا یہ اب تھوڑا سخت ہو گیا ہے اور بالکل بھی یہ سٹیکی نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی آپ نے بلکل ٹی سپون جتنی بالز لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مسل کے بالز بنا لینی ہے کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ پھٹے نہیں اگر آپ کریک چھوڑیں گے تو یہ پھٹ جائے گی اور آپ کی گلاب جامن جو اتنی اچھی نہیں بنے گی تو آپ نے ہتھیلیوں میں اس کو اچھی طرح سے مسل کے پھر آپ نے اس کی بالز بنا لینی ہے without any crack ٹھیک ہے اسی طرح سے میں ساری بیٹر کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے رکھ لوں گی اچھا شیپ جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے گول بنائیں یا تھوڑی لمبی بنائیں ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ چولا آن کیا ہے ایک جو کڑائی میں میں نے آئل ڈالا ہے آدھا اور آدھا دیسی گی ڈالا ہے اور اس کو گرم ہونے دیں گے ادھر چاشنی ہماری دیکھئے پک رہی ہے اور پک کے تھوڑی سی کم بھی ہو گئی ہے ساری گلاب جامنے میں نے اس طرح سے بنا کے رکھ لی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دیکھئے تیل کی آج جو ہے وہ اتنی دھیمی رکھنی ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اتنی دھیمی آج پہ کتنا دیکھیں اس کا ٹیمپریچر کم ہے کہ بس بہت ہی لائٹ سے ببل آ رہے ہیں اور آپ نے ایک ایک کر کے بال ڈالتی جانی ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے جانا ہے کیونکہ میری سلور کی کڑائی ہے تو اس کا نیچے تھوڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے جو نانسٹک ہوتی ہے اس میں نہیں لگتی ہے تو اس لیے میں ڈالتی جان رہی ہوں ایک ایک بول اور اس کو چمچ سے تھوڑا تھوڑا ہلاتی جان رہی ہوں تاکہ وہ نیچے پیندے سے چپکے نہیں اتنے کم ہیٹ میں آپ نے ان کو بہت ہی سلو بہت ہی دھیمی آنچ میں اس کو بہت اچھا سا آپ نے براؤن کر لینا ہے ابھی میں آپ کے سامنے کروں گی گلاب جامن کی جو بالز میں نے ڈالی ہیں ان کے پکنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو گھی اور آئل مکس کر کے میں نے ڈالا ہے اس کا کیا ڈمپریچر ہے گھی اور آئل میں نے اس لیے مکس کر کے ڈالا ہے کیونکہ دیسی گھی میں ہی اگر میں اکیلہ دیسی گھی ڈالتی تو اس کا بہت دھوان اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایوپوریٹ ہو جاتا ہے اوڑ جاتا ہے تو اس لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا منڈالا ہے آئل اس سے کیا ہوتا ہے کہ دھوان نہیں اٹھتا اب اگر آپ کی یہ مطلب خواہش ہے کہ آپ اس طرح کے کلر کو ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس موقع پہ گلاب جامن کو نکال سکتے ہیں یہ بہت اچھی پھول گئی ہیں پک گئی ہیں اندر سے آپ یہاں نکال لیکن میں تھوڑا سا اس کو براؤن بناؤں گی کیونکہ میری فیملی میں براؤن یا وہ کالا جامن جو ہوتا ہے وہ زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے دیکھئے اس طرح سے جب یہ اس کا اتنا اچھا سا کلر براؤن آ جائے تو میں اس کو نکال لوں گی دیسی گی آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ اکیلے آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں میں نے دیسی گی ہاف اس لیے ڈالا ہے کیونکہ دیسی گی کی گلاب جامن کا تو پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو کھوئے سے بہت امدہ قسم کی گلاب جامن بنانا سکھا چکی ہوں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی اس کو بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت لا جواب وہ بھی گلاب جامن کی ریسپی ہے دیکھئے نکالیے اس طریقے سے ساری جو ہیں وہ ہم بنا لیں گے اور یہ پک رہی ہے جب میں گلاب جامن ڈالنے لگوں گی تو میں نے جو دھیمی آنچ چاشنے کی رکھی ہوئی تھی اس کو میں تھوڑا سا تیز کر دوں گی تاکہ ایک تھوڑی سی جھاگ بنے تھوڑا بوائل آئے اور اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے میں گلاب جامنیں ڈال دی چلی جنگی ٹھیک ہے اور آپ نے چولا نیچے سے بند نہیں کرنا ایک دو منٹ کے بعد آپ نے بالکل دھیمی آنچ کر دینی ہے لیکن اس کو پکنے دینا ہے کیونکہ یہ ملک پاوڈر کی گلاب جامن ہے کھوئے کی نہیں ہے کھوئے کی گلاب جامن میں ہم چاشنی تیار کر کے پھر اس میں گلاب جامن ڈالتے ہیں اور نیچے چلاؤن نہیں کرتے کیونکہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تقریباً پانٹ سے سات منٹ یہ اس کے اندر رہیں گی تو بہت اچھی نرم ہو جائیں گی بہت اچھی پھول جائیں گی اور چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے گلاب جامن میں رج جائے گی ساری بنا کے اس طرح سے میں ڈال کے ہلکی دیمی آج کر کے ڈک دوں گی دیکھئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ان کو اور میں اس کو نکال کے اب سرف کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ پورے بال میں سرف کر لیں یا ایک جو ہے وہ انڈویجول سرونگ کر لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی پیالی میں ڈالی ہے کیونکہ شیرے والی گلاب جامن جو ہے وہ بہت مزا دیتی ہے اسپیشلی اب سردیاں آنے والی ہیں تو اس میں کیا ہی لا جواب سردیوں کی راتوں میں آپ اگر شیرے والی گرمہ گرم گلاب جامن سب اس طرح سے کریں گے تو آپ کو تو بہت ہی تعریف ملنے والی ہے میری طرح تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور بڑی مزے دار سی یہ گلاب جامن جو ہے وہ ریڈی ہے اور الائچیوں کی بڑی مزے دار دیسی گی کی بڑی مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے اس کو میں ابھی آپ کو ٹرائے بھی کر کے دکھاؤں گی دیکھئے اب بھی میں نے اس کو توڑا تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کتنی سوفٹ ہے اور اندر سے دیکھئے کون کہتا ہے کہ یہ ہلوائی کی بنی ہوئی گلاب جامن نہیں ہے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا میری بہت لا جواب یہ ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو لازمی مجھے فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کیا کریں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں دیکھئے کتنی سوفٹ سی یہ گلاب جامن ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو کو میری ریسپی کو لازمی شیئر کیجئے گا مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا دعاوں میں مجھے آپ کے فیڈیو کو لازمی شیئر